ایک آدمی نے رمضان المبارک کے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کیا ہے اب وہ اس کو دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگتا یعنی درمیان میں کوئی روزہ رنچھوٹے اور قوبہ بھی کرے استغفار بھی کرے اسی لیے یہ حکم ہے نا کہ اگر میاں بیوی نوجوان ہیں تو روزے کی حالت میں ان کو کٹھے نہیں سونا چاہیے جیسا کہ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی روزے میں ہوں میری بیوی بھی روزے میں ہیں اگر ہم ایک بستر پہ ایک لحاف کے نیچے کٹھے مل کے سوئیں بدن کو بدن بھی رکھتا رہے تو کیا یہ جائز ہے آپ نے فرمائے ہاں جائز صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر گودری وہ بدن چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے آگے بے آئین ہی یہی سوال کیا کہ حضور کیا میاں بیوی روزے کی حضرت میں ہم کٹھے سو جائیں ایک کپڑے کے نیچے ایک لحاف میں اب میں اجازت لیں اسی لیے من کے لینے حدیث جو ہے دشمن رسول جو ہیں وہ یہی بہانیں دونتے ہیں کہ جی یہ اچھی حدیث ہے ایک کو فرماتے ہیں اجازت ہے اور ایک کو فرماتے ہیں اجازت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ نعوذ بلا ہی حدیث ہے ہی نہیں حالانکہ محدثین اور جو عاشق رسول رنے کا دونوں حدیثیں صحیح ہیں حضور حکیم الامت ہیں حضور نے جس کو اجازت دیتی وہ بڑا آدمی تھا یا بڑا تھا بیوی بھی بڑی ہوگی تو خطرہ نہیں تھا کہ شاہمت غلبہ کر جائے گی اور جس کو آپ نے منع فرمایا وہ جوان تھا تو جوان آدمی تو کبھی بھٹک سکتا ہے اس لیے بہرحال اگر آدمی جوان ہے تو اس کو روزے میں احتیاط رکھنی چاہیے کیونکہ کسی وقت بھی نعوذ باللہ شاہمت غلبہ کر جاتی ہے اور آدمی بڑے گناہ کا ارتقاب کا اب دو مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں کہ ہوں گولاندو آدمی سکتے